آپ کو اور ہم سب کو جتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں بھی اور آپ کو بھی اور مجھے بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں وہ پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں اس سے پہلے اس دنیا میں ہم کبھی نہیں آئے تھے اور ایک دن موت آئے گی اور مرنے کے بعد پھر اس دنیا میں ہم کبھی نہیں آئیں گے یعنی یہ پہلا اور آخری موقع ہے ہمیں ایک ہی چانس قدرت نے دیا ہے کہ تمہیں ہم نے ایک مرتبہ کے لیے پہلی اور آخری مرتبہ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اللہ نے دنیا میں ہم سب کو کیونکہ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر کوئی اور جنم ہوگا پھر کوئی اور جنم ہوگا یہ نہیں ہے ایک ہی جنم ہے اس کے بعد پھر ہمارے لیے اسلام میں کوئی دوسرا جنم نہیں ہے ہم ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہی مرتبہ دنیا سے جاتے ہیں پھر پلٹ کر دنیا میں پھر کبھی واپس نہیں آنا ہے یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں اور اب اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں کیوں آئے ہیں کیا ہم اس دنیا کے اندر صرف کھانے کے لئے آئے ہیں اس دنیا میں صرف سونے کے لئے آئے ہیں اس دنیا میں کاروبار کرنے کے لئے آئے ہیں صرف اس دنیا کے اندر شادی بیعہ کرنے کے لئے آئے ہیں دنیا میں کیوں بھیجا اللہ نے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا اس کا مقصد کیا ہے تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا تمہیں آزمایا تمہیں جانچنے کے لئے ہم نے موتر زندگی کو پیدا کیا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں اچھی عمل کرنے کے لئے نیک عمل کرنے کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے آئے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب اس دنیا میں آئے ہیں کیوں نیک عمل کرنے کے لئے احسن و عملہ قرآن کہتا ہے حسن نہیں بلکہ بہت اچھا عمل کرنے کے لئے آئے ہیں اب اس دنیا سے ہم جب جائیں گے ہم دنیا میں آئے تھے تو ننگے آئے تھے دنیا سے جائیں گے تو کفن پہن کر جائیں گے یعنی دنیا میں آئے تھے تو کچھ لے کر نہیں آئے تھے مگر دنیا سے جائیں گے تو کچھ لے کر کے جائیں گے کیا لے کر کے جائیں گے ہم اپنا کفن لے کر جائیں گے اور اس کفن کے اندر دو چیزیں اور ہوگی کفن سب کو نظر آتا ہے لیکن وہ دو چیزیں کسی کو نظر نہیں آتی وہ چیزیں صرف لے جانے والے کو نظر آتی ہے یا فرشتوں کو نظر آتی ہے اللہ اکبر وہ دو چیزیں کیا ہیں جو ہم اپنے کفن میں لے جاتے ہیں یا تو اپنا اچھا عمل لے کر جاتے ہیں یا تو اپنا برا عمل لے کر جاتے ہیں یہ سب اپنے کفن میں ہم ساتھ لے کر کے جاتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ اکبر جب ہمارے کفن میں ہمیں رکھا جائے گا تو ہم کتنی حسرت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے ذرا اندازہ کریں ایک بندہ اگر اپنا گاؤں چھوڑ کر کے اکیلے پردیس جاتا ہے واپس آنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی کتنی حسرت ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں میرے بچے چھوٹ رہے ہیں میری ماں چھوٹ رہی ہے میرا بھائی چھوٹ رہا ہے میری بیوی چھوٹ رہی ہے میرا گاؤں چھوٹ رہا ہے میرا دیل چھوٹ رہا ہے میری کمائیوی دولت چھوٹ رہی ہے بولو پردیس جانے والا جب واپس آنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے اللہ اکبر ہم مرنے کے بعد اس پردیس جانے والے ہیں جہاں سے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے اور اس کے بعد کفن میں لے کر کیا جانا ہے اللہ اکبر اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے اے ایمان والو یا تو تم اپنے کفن میں نیکی لے کر جاؤ گے یا تو تم اپنے کفن میں بدی لے کر جاؤ گے اس وقت کتنا افسوس ہوگا مجھے بتاؤ جب شراب پینے کا عذاب کفن میں ساتھ لے کر جاؤ گے تو اللہ کو مو کیا دکھاؤ گے کسی کو گالی دی تھی وہ عذاب اپنے کفن میں لے کر جاؤ گے اللہ کو مو کیا دکھاؤ گے نماز کے وقت میں کھیل کود میں مصروف رہتے تھے بے نمازی بن کر جاؤ گے اللہ کو موں کیا دکھاؤ گے اللہ اکبر یاد رکھنا دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جو اللہ کی عذاب کو برداشت کر سکے اللہ کی عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے یہ نہ سمجھنا کہ مولوی درانے کے لئے ہمیں عذاب کی بات کرتا ہے عذاب کی بات مولوی درانے کے لئے نہیں کرتا یہ مولا کا فرمان ہے اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور پھر قرآن کہتا ہے مَا لَهُ مِنْ دَعْفِ اللہ کی عذاب کو دنیا کی کوئی طاقت تم سے دور نہیں کر سکتی جس کو اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے اس کو اللہ کی عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی جانتے ہیں آپ اللہ اکبر جن کو جنت کی بشارتیں ملی تھی وہ لوگ جب یہ آیت سنتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی ایک مرتبہ ایک قاری قرآن اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا اِنَّا عذاب ربک لا واقع اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے مَا لَهُ مِنْ دَعْفِ اور اللہ کی عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا اس وقت جب یہ آیت کریمہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کے کانوں میں پہنچی وہ امیر المومنین جس کے لئے میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے لا نبی یا بابی وگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے وہ عمر ابن خطاب جس کے لئے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اکبر عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فاروق اعظم کی شان بیان فرمائی جب یہ آیت کریمہ ان کے کانوں میں پہنچی فاروق اعظم بے ہوشو کے زمین پہ گر پہ بے ہوشو بے اللہ کے عذاب کی آیت سن کر اور تین دن تک فاروق اعظم بیمار رہے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں کے لئے وقف کر دیا آج ہم جب عذاب کی آیتیں سنتے ہیں ہم جب اللہ کے عذاب کا ذکر سنتے ہیں ہم ہستیں کیا باتیں ہو رہی ہیں لیکن ایک دن موت ہے اور یہ بات یاد رکھنا موت صرف بوڑوں کو نہیں آتی موت جوانوں کو بھی آ سکتی بچوں کو بھی آ سکتی ہے کیا تیاری کی ہم نے قبر کی تیاری کیا کی ہم نے اپنے کمروں میں تو ایسی لگائی تھندک کے لئے قبر میں تھندک کے لئے کیا کیا ہم نے اپنے گھروں میں تو لائٹ لگایا اجالے کے لئے قبر کو روشن کرنے کے لئے ہم نے کیا انتظام کیا یاد رکھنا اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے اور اللہ جس کو عذاب دے اللہ اکبر آئیے میں آج چونکہ میرے احباب نے حکم کیا ہے تو میں اللہ کی عذاب پر گفتگو کروں کہ کن لوگوں کو اللہ کیسے عذاب دیتا ہے آئیے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے جس نے نماز نہیں پڑی آج یہ بات عام ہے جب نماز کا ذکر ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں یہ تو مولوی صاحب کی بات ہے کہ وہ تو نماز کا ذکر کریں گے مگر ایک بات یاد رکھیں نماز چھوڑ کر کوئی سچا مسلمان ہوئی نہیں سکتا مسلمان بننے کے لئے نماز ضروری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے کہ ہم نبی کے دور میں مسلمانوں کو نماز سے پہچانتے تھے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے یہ بات ہے بڑے پیر کی گیاروی کرنے والوں ہم کہتے ہیں گوز پاک کی گیاروی ہم کرتے ہیں کبھی سوچا اگر نماز نہیں پڑھتے تو گوز پاک اس کو قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے میں نے گوز پاک کے ملفوزات میں یہ بات پڑھی پتہ نہیں لکھنے والے نے کہاں تک انصاف کیا لیکن یہ بات موجود ہے دھیان سے سننا گوز پاک بے نمازی سے کتنی نفرت کرتے ہیں گوز پاک کے دل میں بے نمازیوں سے محبت نہیں ہے بلکہ نفرت کتنی ہے گوز پاک بے نمازیوں کو کتنا برا جانتے ہیں سرکار گوز العظم دستگیر پیران پیر کا فرمان ہے فرماتے ہیں اگر تم رستہ چل رہے ہو رستے سے آ رہے ہو اور تمہارے پاس راستے میں ایک کتہ گندگی میں بھرا ہوا آ رہا ہے اور ایک بے نمازی آ رہا ہے اب تمہیں دونوں کی بیچ سے گزرنا ہے اب آپ کو یا تو کتے کی طرف ہٹنا پڑے یا تو بے نمازی کی طرف ہٹنا پڑے تو تم ہٹوگے کدھر فرماتے ہیں جو گندگی میں بھرا ہوا کتہ ہے اس کی طرف ہٹ جانا مگر بے نمازی کی طرف مت ہٹنا اس لیے کہ کتے کی جو نجاست ہے اگر وہ تمہارے جسم پہ لگ گئی تو اس کو آپ تھوڑے سے پانی سے دھل کر پاک ہو جاؤ گے لیکن بے نمازی کی نحوست اگر تم پر پڑ گئی تو اس کو دنیا کے کوئی سمندر کا پانی دھو نہیں سکے گا آپ مجھے بتائیں کہ بے نمازی سے اتنی نفرت گوہ سپاک کر رہے ہیں اور ہم لوگ مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے دوستوں کے لیے ٹائم ماں باپ کے لیے ٹائم کھیل کچھ کے لیے ٹائم جواں کھیلنے کے لیے ٹائم شراب کی عدوں پہ جانے کے لیے ٹائم فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم جس رب نے زندگی دی جس رب نے دولت دی جس رب نے قوت دی جس رب نے بولنے کی زبان دی جس رب نے دیکھنے کی آنکھیں دی جس رب نے سب کچھ دیا دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے ہم نے اتنا وقت دیا لیکن اس اللہ کے لیے جس نے ہر نعمت ہمیں دی اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں آج مسلمان دھڑلنے سے کہتا ہے بولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے واتسپ چیک کرنے کے لیے نماز ہے نماز واتسپ چیک کرنے کے لیے وقت ہے فیس بک کے لیے وقت ہے یوٹیوب کے لیے وقت ہے کینم کھلنے کے لیے وقت ہے تاش کے پتے کھلنے کے لیے وقت ہے ادھر ادھر بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنے کے لیے وقت ہے اللہ کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے سوچو اس غلام کا حشر کیا ہوگا جو اپنے آقاں کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں دیتا جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کے لیے ٹائم نہیں اپنے پاس انجام کیا ہوگا انجام کیا ہوگا سنو اللہ کرے کسی کے دل میں بہت اترے اپنے حال پہ رحم کر لو اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑی جائے نمازی بن جاؤ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر ہمارے جسم کا تعلق ہماری روح سے توڑ دے بدل جاؤ ورنہ پچھتانے کے اس وقت کچھ ہاتھ نہیں آئے گا یہ بڑے بڑے مکانات یہ بڑی بڑی کاریں یہ بڑا بڑا بینک بیلنس یہ بڑی بڑی جائداد یہ کھیتیاں سب یہی رہے گی کفن میں کچھ نہیں لے جانا ہے عامال کے سوا جو کفن میں لے جانا ہے اس کے لئے ٹائم نہیں جو یہاں پڑی رہ جانا ہے اس کے لئے رات دن محنت چھوڑ بول بول کے مال کمارے ہیں ناپتول میں کمیاں کر رہے ہیں لاتریاں کھیل رہے ہیں جواں کھیل رہے ہیں سود کھا رہے ہیں جو سب چھوڑ کر جانا ہے اس کے لئے رات دن محنت جو قبر میں لے جانا ہے اس کے لئے کوئی محنت نہیں تو اپنے سچے نبی نے فرمایا میری ماں اور بہنوں کی بھی خاص توجہ یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے یہ عورتوں کے لیے ہر انسان کے لیے ہے میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو نینینو ساپ نوت پر نو نائنٹین نائن نینینو ساپ اس کی قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے نینینو ساپ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں یہ کسی عام انسان کی بات نہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان اور نبی کی حدیث کا انکار کرنے والا اور مزاک اڑانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا اپنے نبی نے فرمایا اپنے سچے رسول نے فرمایا نینینو ساپ اللہ اس کی قبر میں مسلط کرتا ہے اور ان ساپ کی طاقت کا عالم کیا ہے انشانت فرمایا وہ جو نینینو ساپ ہیں اس میں سے ایک ایک ساپ کی قوت کا حال یہ ہے کہ اگر وہ ساپ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اگر وہ ساپ دنیا میں پھونک مارے پھونکار دے تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائے ایک ساپ اتنی طاقت والا ہے ایسے طاقتور نینینو ساپ بے نمازی کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں اس میں اگر فجر کی نماز نہیں پڑی تھی تو زہر تک وہ ساپ اس کو ڈستے رہتے ہیں اللہ اکبر پھر زہر نہیں پڑی تھی اثر تک وہ ساپ اس کو ڈستے رہتے ہیں مغرب نہیں پڑی تھی مغرب تک کہ وہ ساپ اس کو ڈستے رہتے ہیں عشاء نہیں پڑی تھی اللہ اکبر مغرب نہیں پڑی تھی عشاء تک ساپ ڈستے رہتے ہیں عشاء نہیں پڑی تھی فجر تک سلسلہ اللہ اکبر اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا اب آپ مجھے بتائیں اگر چھوٹا سا کیڑا ہمیں ڈنک مار دے اگر چھوٹی ہمیں کٹ لے کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنا درب ہوتا ہے بچھو ڈنک مارے اس اللہ نہ کرے کسی کو کبھی بچھوڑے کٹا ہو جن کو کٹا ہو ان کو پتا ہوگا کہ پورے جسم میں ایک انگار سی ہو جاتی ہے ایک جلن سی ہو جاتی ہے دنیا کا بچھو کھیت کا بچھو ایک ڈنک مارے تو انسان ایسے تڑپتا ہے اور ایسے بلگتا ہے کہ اللہ اکبر اس کو قرار نہیں آتا تو جس کو اللہ کے مسلط کیوے ساپ دستے ہوں گے اور پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں نہ ماں بچانے والی نہ باپ بچانے والا نہ بھائی بچانے والا سوچ ہم اپنے آپ پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں بتاؤ ایک وقت تک کی نماز کے لیے دس منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا اگر ہم دس منٹ کا ٹائم ایک نماز کے لیے نکالیں پانچ وقت تک کی نماز کے لیے پچاس منٹ کا ٹائم ہے یہ پچاس منٹ ہم نکال دیں تو کتنے بڑے عذاب سے بچ جائیں گے عذاب سے تو بچی جائیں گے لیکن ساتھی ساتھ ہمارا انعام کیا ہوگا ہماری قبر کو انشاءاللہ نماز کی برکت سے جننک کے باغوں میں سے باق بنا دیا جائے گا بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سورج گروب ہو رہا ہے ہر بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سورج گروب ہو رہا ہے یعنی اثر کا وقت تو ہوتا ہے تو وہ جو نمازی ہوتا ہے وہ کہتا ہے فرشتوزی ہٹو ہٹو ابھی میں نے اثر کی نماز نہیں پڑی ہے کیونکہ اس کو نماز کی عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بعد میں باتیں ہوگی پہلے مجھے اثر کی نماز پڑھ لینے دو میری نماز جاتی ہے وہ فرشتوں کو اللہ کہے گا اب پوچھتے کیا ہو دیکھتے نہیں کہ میرا بندہ میرا کتنا وفادار ہے اس لئے اس کے لئے جنت کا بستر لگا دیا جائے اور اس بندے کے لئے جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے اور اس بندے کے لئے جب جنت کا بستر لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک دلان اس کی قبر میں موجود ہے بھائی چھوڑ کر چلے گئے بچے چھوڑ کر چلے گئے دوست چھوڑ کر چلے گئے احباب چھوڑ کر چلے گئے سب چھوڑ کر چلے گئے وہ پریشان تھا لیکن دیکھتا ہے کہ ایک دلان اس کی قبر میں موجود ہے کہتا ہے آپ کون ہے تو وہ گھونگٹ اٹھا کر کہتی ہے میں تیری نماز ہوں جب میرا وقت آتا تھا تو تُو سب کو چھوڑ دیتا تھا آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو تیرا دل بہلانے کے لئے اللہ نے مجھے تری قبر میں بھیجا ہے اب قیامت تک میں تیرا ساتھ دیتی رہوں گی تیرا دل بہلاتی رہوں گی اس لئے میرے عزیز بھائیو سفر میں رہو تو بھی نماز پڑھو گھر پہ رہو تو بھی نماز پڑھو خوشیو تو بھی نماز پڑھو غم ہو تو بھی نماز پڑھو اور یاد رکھنا یہ مس سوچنا اللہ میری قبول کرے گا کی نہیں کرے گا یہ بات دماغ سے نکال دو یہ بات دماغ سے نکال دو میں انپڑ ہوں میں جائن ہوں میں تو دیاتی ہوں میں تو گوار ہوں وہ میری قبول کرے گا کی نہیں کرے گا واللہ اس کی بارکہ میں زبانیں نہیں دیکھی جاتی اس کی بارکہ میں تو دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں جب کوئی بندہ دل سے جھک جاتا ہے ایک ہی سجدے پر اللہ اس کو جنت کی بشارت عطا کر دیتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات بہترین 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 ب